اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کلاس انگلیش کا ہمارا یونٹ نمبر 4 چل رہا ہے یونٹ ہے گوڈ حیبٹ اس کے پر نمبر 20 کی ریڈنگ اور ورڈ میننگ ساملو کر چکے تھے 21 پہ دیکھیں ریڈنگ take care of your brother and sister اپنے بہائی اور بہن کا خیال رکھیں don't make a noise when other are asleep جب دوسرے سو رہے ہوں تو شور مت کریں when you wake up wait your parents جب آپ جا گئیں تو والدین کو اسلام کہیں say السلام علیکم السلام علیکم کہیں you should put your hand over your mouth while یعنی جب آپ جماعی لے رہے ہوں تو اپنے موں کے اوپر ہاتھ رکھیں queue up to play games games کھیلنے کے لیے line بنائیں always through garbage in a dust bin کوڑا ہمیشہ کوڑا دان میں ڈالیں ورڈ میننگ دیکھیں noise شور wake جاگنا put رکھنا یعنی جماعی greet اسلام کہیں اس کے ساتھ page number 22 پہ دیکھیں exercise start ہو رہی ہے answer the question question book پہ دیئے گئے answer لکھ چکی ہوں دیکھیں answer the following question question number 1 ہے what keep us safe and healthy کونسی چیز جو ہے وہ ہمیں محفوظ اور صحت مند رکھتی ہے good habits keep us keep us safe and healthy اچھی آداب جو ہے وہ ہمیں محفوظ اور صحت مند رکھتی ہیں what should we do every morning and night ہمیں ہر صبح اور شام کیا کرنا چاہیے we should brush our teeth every morning and night ہر صبح اور رات میں ہمیں اپنے دانتوں کو brush کرنا چاہیے what should we say when we wake up in the morning جب ہم صبحوں میں جاگیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے we should greet our parents ہمیں ہمارے والے دین کو سلام کہنا چاہیے when should we put our hand over the mouth ہمیں اپنے موں پر ہاتھ رکھنا چاہیے تو آنس دیکھیں while we yawning we should put our hand over the mouth جب ہم جمعہی لے رہے ہوں تو ہمیں اپنے موں پر ہاتھ رکھنا چاہیے where should we through garbage ہمیں کوڑا کہاں جو ہے رکھنا چاہیے تو دیکھیں we should through garbage in the dust bean ہمیں کوڑا ہمیشہ کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے آپ لوگوں کے قصن آنس بھی ہو گئے ہیں reading 4th chapter کے complete ہو گئے ہیں یہ قصن کے آنسز جو ہے وہ آپ نے اپنی نیت نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے آج تک کے لئے اتنے اللہ حافظ